اچھا آپ کیا کہیں گے ایک تو ماسک کی جو زخیرہ اندوزی ہے اس کے حوالے سے اور کیا آپ اقدمات کر رہے ہیں اور مارکٹ میں کیا آپ مارکٹس میں ریٹس کر رہے ہیں جہاں پہ اتنے مہنگے دیے جا رہے ہیں ماسک اور مل ہی نہیں رہے دیکھیں پہلی بات تو یہ بتانے کی ضرورت ہے عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ ماسک صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کوئی سمٹمز ہیں یا جن کی کوئی ٹرائول ہسٹری ہے وہ ایسے جگہوں سے آ رہے ہیں جہاں پہ یہ وارث تھا ادروائز ہر کسی کو ماسک پہنے کی ضرورت نہیں ہے اب کیونکہ یہ پینک پھیلا اور لوگوں نے ہر کسی نے ماسک پہنا شروع کر دیا تو جیسے ہی جب کسی چیز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آٹومیٹکلی اس کے اندر پروفیٹیرز اور ہورڈرز آ جاتے ہیں اور وہ چھپانا شروع کر دیتے ہیں ہم نے اس پہ بڑا میسیف ایکشن لیا ہے سولہ بندے ہم اریشٹ کر چکے ہوئے ہیں ڈیلی رات کو ہم جا کے انسپیکشنز کرتے ہیں سانیٹائزرز کی بھی ماسک کی بھی اچھا یہ بتائیں کہ پیمز ہسپیٹل میں ہم گئے وہاں تو بہت سہولیات کا فقدان ہے کوئی علیدہ سے ہسپیٹل کچھ علیدہ سے بھی کوئی دمات کر رہے ہیں سوالے سے لوگ بڑے پریشان یہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ ہمارے پاس سہولیات کا فقدان ہے اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پریونشن اور اویرنس پر زور دینا ہے کیور تو پھر لاسٹ سیج ہے اس کا تو کیور ہے ہی نہیں اگر ایک بندہ جو ہے اس کو ہو گیا کرونا تو پھر تو اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا وہ تو پھر اگر لاسٹ سٹیج میں ہے تو اس کو وینٹی لیٹر پر شفٹ کرنا پڑے گا تو بہتر یہ ہی ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس سٹیج پہ آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو بچائیں گھروں میں کچھ رہیں دس پندرہ دن کی بات ہے پندرہ بیس دن میکسیمم ہے تب تک ہمارے جتنے کیسز آنے ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے جن کو سمٹمز آنے ہیں وہ کلیر پتہ چل جائے گا ان کا علاج ہونا شروع ہو جائے گا باقی پاکستان سیف زون میں آ جائے گا اچھا آپ کے بڑے اچھے اقدامات ہیں کہ سکولز میریج ہال جیم سب بند کر دیا ہے لیکن سب سے بڑا ایشیو میٹرو بس ٹیشن میں اگر آپ جائیں تو ایک تو لاکھوں لوگ روزانہ اس پر سفر کرتے ہیں اور ہم نے اس کا پورا سروے کیا ہے نہ یہاں پہ سینٹائزر ہے نہ پہ کوئی اقدامات ہیں لوگ آ رہے ہیں بلکل ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مل رہے ہیں چیزوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں اب کسی کو تو نہیں بتا کہ یہ وائرس کسی کو ہے تو اس حوالے سے کوئی آپ اقدامات کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے کئی ڈینجر زورز ایڈنٹفائی کی ہوئی ہیں جیسے آپ کو بتایا تھا پارکز تھے زو تھا وہ ہم نے بند کر دی ہیں شرائنز تھیں اسلامباد میں ہم نے بند کر دی ہیں اور علماء سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جمعہ کے ٹائم پر بھی لوگوں کو خطبے میں یہ بتائیں کہ یہ اس کے کیا کیا حفاظتی اقدامات ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے بس پر باہر ہے جیسے میٹرو ہو گیا یا سبزی منڈی کی ہماری مارکٹ ہے وہاں پر لاکھ بندہ آتا ہے یا جیسے ہماری لائسنسنگ چل رہی ہے وہ مجبوری کے تحر چل رہی ہے کیونکہ اس کی اپنی بہت بڑی ایکنومک کاسٹ ہے تو اب اس میں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے تو ہم میٹرو کی جو آثورٹیز ہیں ان سے ریکویسٹ کریں گے پنجاب میٹرو بس والوں سے کہ وہ اس کے اندر پورے انتظامات کریں اور اس کے اوپر ٹی وی پر بھی چلاتے رہیں کہ کیا کیا اس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر ہے وہاں پہ کوئی بندہ ایسا نہیں کوئی آلہ لے کے کھڑا ہو سکے یا سکریننگ کا کوئی نظام ہو اور سینٹائزر لگے ہو کچھ تو حفاظت ہو اور لوگوں کا وقفہ کیا انتظام ہو سکتا ہے لیکن وہاں پہ سینٹائزر بھی ہم لگوائیں گے اور کوشش کرتے ہیں کہ ماسک بھی تقسیم کریں لیکن ڈیڑھ لاکھ لوگوں کی سکریننگ تو ایمپوسیبل ہے ڈیڑھ لاکھ بندہ جو آ رہا ہے جا رہا ہے اس کی ٹیمپریچر سے چیکنگ نہیں ہو سکتی اس این ایمپوسیبل ٹاسک ایسولیشن وارڈز کے حوالے سے کچھ پتا سکتے ہیں کہ کتنے ہیں پیمز میں کتنے ہیں نیچ میں کتنے ہیں اس حوالے سے کیا انتظام دیکھیں جو ٹریٹمنٹ کے وارڈز ہیں وہ تو پیمز کے اندر ہی ہیں باقی تو پرائیوٹ ہاسپلز میں نہیں ہے لیکن ہر پرائیوٹ ہاسپلز میں ہم نے آئیسولیشن وارڈز کا ڈیریکٹیو ایشو کر دی ہوئے وہ بنا بھی رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے تین جگہیں کارنٹین کے لیے ایڈنٹیفائی کر کے منسٹری آف ہیلتھ کے ہینڈ آور کر دی ہیں جس میں حج کمپلیکس ہے جس پر تری فیفٹی ملین کا خرصہ ہوا ہے اور وہ بڑا زبردست انہوں نے بنا لیا ہوا ہے اسی طرح ہم نے پولی ٹیکنیک کا ہمارا کالج تھا اس کو ہم نے ٹیک آور کر لیا ہوا ہے کچھ سکولز ہیں وہ ہم نے اپنی کسٹڈی میں لیے ہوئے ایک آل ہوتیل بھی ہم اپنی کسٹڈی میں لے رہے ہیں تاکہ ورسٹ کم ورسٹ اگر کوئی ضرورت پڑی تو پھر ہم ان کو استعمال کریں گے اچھا ہم پیمز گئے تو وہاں پہ کرونا کی جو لائن تھی کرونا پیشنٹ اور عام پیشنٹ کی لائن بلکل ساتھ ساتھ تھی اور وہ مکس اپ بھی ہو رہے تھے اس میں بچے بوڑے نوجوان فوٹیج بنائی ہم نے ساری تو یہ کیا مزاک ہو رہا ہے اس سوالے سے کوئی آپ ایکچن لیں دیکھیں آج صبح ہی آسد عمر صاحب کی سربراہی میں اس کو پر میٹنگ ہوئی ہے اور پیمز کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو ہم نے کہا ہے کہ آپ ان کو سیپریشن کریں وہ آج شام تک انشاءاللہ اس کی انٹری بھی سیپریٹ کر دیں گے اور ایک اور وارڈ وہ چلڈرن ہاسپریل کے سامنے کھول رہے ہیں امید ہے کہ یہ والا مسئلہ بھی ریزولب ہو جائے گا ڈیسی صاحب یہ بتائیں ہم نے بہت سے لوگوں سے بات کی لوگ سنجیدہ نہیں نظر آ رہے بہت سے لوگ ایسے تھے جیسے اس کو فن لے رہے ہیں کوئی بھی اس کو سیریسلی نہیں دیکھ رہا کہ یہ کتنا بڑا جان لیوہ وائرس ہے اور عام پبلک میں گھوم پھر رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا گئیں دیکھیں یہ آپ نے صحیح ایشو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اصل ایشو ہے ہی ایویرنس کا لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے اس ویکنڈ پہ بھی آپ دیکھیں اگر نارملی سیٹڈے کو نو سو گاڑیاں مری جاتی تھی تو اس دفعہ بارہ سو گئی ہیں پارکس کے اندر جو ہم نے بند کیا اس کے باوجود فیملیز آتی ہیں پارکس میں گھسنے کوشش کر رہے ہیں ریسٹرانٹس میں بھی لوگ جا رہے ہیں یہ ایک ایشو ہے اور اس کا حل یہی ہے کہ ہم پروپر ٹی وی کے اوپر میڈیا کے اوپر ریڈیو کے اوپر اخبارات کے اوپر پروپر ایک میسیف کیمپین لانچ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ ایک سیریس ایشو ہے اس کو سیریس لیں بہت شکریہ گفتگو سنی آپ نے ڈپٹک مشنر اسلام آباد ہمسا شفقات